جب سے ستمبر کا مہینہ شروع ہوا ہے تو اس وقت سے لیکن اب تک صرف اور صرف عوام کو نئی پیمنٹ کا انتظار ہے کہ نئی قصد ان کو کب چاری کی جائے گی اس کی حتمی تاریخ کی آپ کو کلیر کریں گے اور 22 ستمبر کو کتنے افراد کو پیمنٹ امیلنا شروع ہو جائے گی اب بہت بڑا سوال یہ بھی ہے ایٹی ایم میں اس دفعہ پیسے آئیں گے ایٹی ایم سے آپ اپنی قصد کو وصول کر سکیں گے یا نہیں اور بچوں کے وظیفے میں بھی اضافہ کیا گیا ہے یہ اضافہ کتنا ہوا ہے یہ بھی آپ کو کلیر کریں گے 81 قطر کا نیا پورٹل اپ ڈیٹ ہوا ہے یا نہیں مکمل تفصیلات آپ کو دیں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکر سرچ کو سبکرائب کر لیں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمیٹ سیکشن میں اپنا سوال ہمیں بھیتی جائے اس وقت کی تازہ ترین نئی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو جب سے ستمبر کا مہینے کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت سے لے کر اب تک جتنے بھی ہمارے پاس سوال آ رہے ہیں تو وہ 90 فیصد ایسے سوال ہیں جس میں یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ نئی آنے والی قصد ہمیں کم ملے کی اس کے بارے میں آپ کو اگاہ کریں کہ لیکن جو لوگ ایٹی ایم سے پیسے وصول کرتے ہیں ان کی پیمنٹ ایٹی ایم میں آتی ہے اور وہ ایٹی ایم میں جاتے تھے اور فوراں اپنی پیمنٹ کو نکلوا لیتے تھے تو کسی بھی قسم کی ایک تو پریشانی کا ان کو ساپنا نہیں کرنا پڑتا تھا اور سب سے اہم چیز یہ بھی تھی ان کے لیے اگر وہ پیسے دکان والوں سے وصول کرتے تھے تو ان سے کیا ہوتا تھا کم مز کم پانچ سو ایک ہزار پندرہ سو دو ہزار تک کی بھی کٹوتی کی جا رہی تھی تو اسی وجہ سے ان کے لیے ایک اچھی سہولت تھی اسی لیے بار بار ایٹی ایم کا بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ایٹی ایم اس طفح کھولے گے تو آپ کو بتاتے چلیں ایٹی ایم اس طفح کافی مشکل ہے کہ ایٹی ایم سے آپ کو پیسے ملیں ہاں البتہ جن پانچ بینکوں میں حکومت کی طرف سے جو بینک اکاؤنٹ لوگوں نے کھلوا لیے ہیں اور مختلف شہروں میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کا فلاہ شہر ہے تو آپ بھی اکاؤنٹ کھلوا لیں اگر ان کو چیک بک مل چکی ہے ان کے پاس ایٹی ایم بھی موجود ہے تو اپنی پیمنٹ ان پانچ بینکوں میں سے کسی ایک سے نکلوا سکیں گے ان کے لیے تو اچھی خوشکبری ہے ظاہم ایسے افراد جن کے ظلے میں نہ تو اکاؤنٹ کھلوانے کا کوئی سترا کھولا گیا نہ ہی ان کو بتایا گیا کہ آپ اکاؤنٹ کھلوالیں تو ایسے تمام افراد کو ایٹی ایم سے پیمنٹ نہیں مل پائے گی اب وہ پیمنٹ اپنی لیں گے ایچ پیل کنیکٹ کی دکان سے مختلف جو شاپ موجود ہوتی ہیں آپ کے بھی شہر میں ہوگی بینظیر پرام احساس پرام کی مختلف ریٹیلر شاپ ہیں وہاں سے آپ اپنی پیمنٹ کو نکلوا سکیں گے تاہم یہ آپ کے لیے مجبوری بن جائے گی کہ آپ کو کھٹوٹی بھی کروانا ہوگی کیونکہ کھٹوٹی کے بغیر تو پیمنٹ یہ حضرات دینے والے نہیں ہیں ان کے لیے کھٹوٹی کرنا لازم بن گیا ہے حالبتہ یہ بھی ہے جہاں پر سختی زیادہ ہو اور چھاپا پڑ جائے تو وہاں پر کیا ہے تین سے چار دن کھٹوٹی بند کر دی جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے وہی سسرا پرانا سسرا شروع کر دیا جاتا ہے اور لگتار کھٹوٹی کے سسرے کو کامیاب کیا جاتا ہے تو بچوں کا وظیفہ بھی اس طفح بڑھایا گیا ہے ٹوٹل پانچ سو ہر بچے اور بچی کے وضائف میں اضافہ کیا گیا ہے تو بائیس ستمبر کو پیمنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کچھوں میں تک پیمنٹ کا آغاز کر دی چاہے گا اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ سینٹر پر اس طفح آپ نہ چاہیں سینٹر آپ کے لئے بند ہوگے وہاں سے آپ کو پیمنٹ نہیں مل پائے گی ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ